ہلو آل اینڈ فیلکم بیک اگین ان موڈرن انڈیا سیریز تو موڈرن انڈیا سیریز میں ہم لوگ بسیکلی دیکھ رہے ہیں فیلحال ابھی انڈیا کا رائز کے بارے میں اور فیلحال ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پنجاب امپائر کے بارے میں اس پنجاب امپائر میں ہم لوگ تین چار چیزوں کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ باتیں کریں گے دسوں گروہوں کے بارے میں جو ٹین گروز آف سکھ ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ باتیں کریں گے کچھ امپورٹنٹ چیزیں اور کچھ جو اگزام پوائنٹ آف یو سے امپورٹنٹ ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے سیکنڈ ہم لوگ دیکھیں گے کہ آخر میں یہ جو پنجاب کے گروز ہیں کیسے کنگ شپ میں بتل گئی کنگ شپ میں بتلنے کے بعد کچھ راجاؤں کے بارے میں دیکھیں گے اور لاسٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ سکھ سامراج کس طریقے سے ڈیکلائن ہوا یا پھر جو انگلو سکھ وار ہے وہ کس طریقے سے ہوا کیوں ہوا اور اس میں کیا کچھ ہوا تو فڑا فڑ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہمارے ٹین گروز کے بارے میں کہ کون کون سے گرو لوگ ہیں نام یہاں پر امپورٹنٹ ہے یاد کرنا اور کچھ اور بھی پوائنٹٹ چیزیں ہیں جس کو کی آپ کو یاد کرنا رہے گا جیسے سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے گرو نانک دیو گرو نانک جو ہے 1469 سے 1539 تک گرو تھے سمپل آدمی تھے ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ انلائٹین پین پرسنٹ یا پھر کہہ لیجے کہ بہت ڈیفرنٹ تھے یہ بھی ایک پرسن تھے جس لائک گوتم مدھا ان کو بھی انلائٹینمنٹ ہوئی تھی اور انلائٹینمنٹ کے بعد انہوں نے بھی اپنی جو ایجوکیشن ہے جو فلوسفیز ہے وہ بیسیکلی بتانا شروع کر دیا تھا تو یہ سکھ کے فاؤنڈر تھے اور انہوں نے فرسٹ ہیومن گرو یہ پہلے ہیومن گرو تھے گرو نانک جو ہے پورے انڈیا میں ٹریول کیے تھے اور انہوں نے ریلیجیس ریچولز پلگرمیج اور کارس سسٹم ان سب کے بارے میں بیسیکلی بتایا تھا اور اس کے یہ اگینسٹ تھے جتنے بھی کارس سسٹم یہ سب ہیں یہ جو جہاں جہاں پر گئے اور جہاں جہاں پر اپنی فلوسفیز دیئے ہیں اسی کو بولتے ہیں اداسی انفیکٹ کرنٹ افیرز میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اداسی مٹھ کے بارے میں جو کی تلنگانہ میں ہے اور وہاں پر الگ الگ طریقے سے دکھائی گئی ہے کہ کس طریقے سے گرو نانک دیو آئے اور انہوں نے اپنی فلوسفیز وغیرے کو بتائی ہیں گرو نانک دیو کے بعد میں ہمارے نیکسٹ گرو آتے ہیں ان کا نام ہے گرو انگد یہاں پر ایک چیز دھیان رکھنی ہے آپ کو کہ جو گرو ہے شروعاتی دنوں میں ہیریڈیٹری پوشٹ نہیں ہوتی تھی بعد میں ہیریڈیٹری ہو گئی وہ بات الگ ہے لیکن شروعات میں یہ ہیریڈیٹری پوشٹ نہیں ہوتی تھی جو بھی اس لائک ہوتا تھا اسے گرو بنا دیا جاتا تھا جو گرو انگد تھے یہ بیسیکلی ایڈوکیشن سسٹم میں بہت زیادہ بلیوی رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھئے ایڈوکیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس کارر سے انہوں نے کئی سارے سکول بنایا تھے بچوں کے لیے اور الٹی میٹلی انہوں نے ایڈوکیشن پر زیادہ فوکس کیا ان کا ایڈوکیشن صرف اور صرف کتابی بھاشا نہیں تھا بلکہ یہ فیزیکل سپیریچول اور نالج بیزڈ ایڈوکیشن چاہتے تھے اور اس کارر سے انہوں نے ایک مال اکھاڑا یا پھر مل اکھاڑا بھی سٹارٹ کیا تھا جہاں پر ایک طریقے سے کہہ لیجئے کی فیزیکل ایڈوکیشن کے بارے میں باتیں بتائی جاتی تھیں انہوں نے لنگر سسٹم بھی سٹارٹ کیا تھا اور انہوں نے گروہ مکھی سکرپٹ سٹارٹ کیا تھا تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں گروہ انگردیو کے بارے میں جسے آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہمارے نیکسٹ گروہ بنتے ہیں وہ ہیں گروہ ہمرداز گروہ ہمرداز کاسٹ پریجوڈائز کے اگینسٹ میں لڑے تھے جتنے بھی کاسٹسم والی چیزیں ہیں جات پات والی چیزیں اس کے اگینسٹ میں تھے ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایکوالٹی پرنسپل کو بلیو کرتے تھے تو یہاں پر جو سوشل ایکوالٹی ہے وہ سماج میں لے آنے کی کوشش انہوں نے کی تھی اس طرح پرشوں جنڈر بیز کی گئی تھی انہوں نے جو ہوتا ہے گروہ نانک کے جو ایڈیا تھا about the free kitchen یہی جو لنگر سسٹم ہے اس کو آگے بڑھایا تھا تو شروعات تو انگردیو کے دوارہ کی گئی تھی لیکن آگے فالو کرانے والا کام جو ہے وہ امرداز کے دوارہ کرائے گیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ کس جات پات کسنا دھن ہے کیا ہے مطلب کتنا ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو دور کرتے ہوئے تھی اس کے علاوہ انہوں نے ایک نئی marriage policy بھی بنایتی جس کا نام تھا بیوی بھانی ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا ہے اگلے جو گروہ آتے ہیں ان کا نام ہے گروہ رامداز گروہ رامداز جو ہے یہ city of امردسر کو انہوں نے فارم کیا تھا جو کہ northwest of india میں ہے یہ holy city of sick بولی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر حربندر صاحب بھی ہے ساتھ ہی ساتھ میں گروہ کا بھی جنم ہوا تھا حربندر صاحب ہے وہ آج کی ڈیٹ میں بسیکلی وہ گروہ رامداز کے دوار گروہ رامداز کے ٹائم پر انہوں نے construction سٹارٹ کی تھی گروہ رامداز کے بعد جو post of گروہ ہے یہ hereditary ہو گئی تھی اس کے بعد ان کے جو لڑکے ہوں گے وہی لوگ بسیکلی آگے جا کر گروہ بنیں گے ایسی ویوستہ کر دی گئی تھی اس کے بعد نیکسٹ گروہ بنتے ہیں گروہ ارجان دیو گروہ ارجان دیو جو تھے وہ کافی بڑے سکولر تھے اور ان کے ٹائم پیریڈ میں تھوڑی سی disturbance ہو گئی تھی مغل سامراجی کے ساتھ میں ابھی تک کیا ہوا تھا کہ گروہ نانا گروہ انگت گروہ عمرداز اور گروہ رامداز ان سب کے ٹائم پیریڈ میں اگر دیکھیں گے تو کہیں پر بھی مغل کے ساتھ میں کوئی clash نہیں تھا مغل بلکہ ان کے پاس آتے تھے ان سے جو بھی سکھ گروہ اسے لیکن گروہ ارجان دیو ان کے ٹائم پیریڈ میں ہوا کیا تھا کہ ایک گھٹنا ہو گئی تھی گھٹنا یہ ہوئی تھی جہانگیر کا ایک لڑکہ تھا جس کا نام تھا خسرو بسکلی جہانگیر کے کئی لڑکے تھے اس میں سے ایک تھا شاہ جہاں اور دوسرا جو تھا وہ خسرو تھا جو کی ریبل تھا ریبل کا مطلب یہی کی اگینسٹ میں رہتا تھا اور یہ جو ہے بسکلی بھاگ کر کے آ گیا تھا انہی ارجان دیو کے دربار میں یہاں پر ارجان دیو نے اسے رکھ دیا تھا اور اس بات سے جو جہانگیر ہے وہ انگت سے سوری ارجان دیو سے جو ہے وہ ایک طریقے سے کہہ لیجیہ اگینسٹ میں چلا گیا تھا اور اس کارن سے ان کو مار بھی دیا گیا تھا انڈ میں تو اس طریقے سے گروہ ارجان دیو کی ریلیشن گروہ ارجان دیو کی مہدر کر دیا جاتا اور پھر اس طریقے سے مغل اور سکھوں کے بیچ جو ریلیشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں ارجان دیو نے کیا کیا ہے تو ارجان دیو نے کمپائلیشن کیا ہے جو بھی سکھوں کے سکرپچرز ہیں مطلب کی بسیکلی ایک طریقے سے یہ سمجھئے گروہ نانک کی جتنے بھی فیلوسفیز ہیں ان سب کو ایک جگہ پر لکھ دیا گیا ہے کمپائل کر دیا گیا اور اس کا نام ہے آدھی گرند اس کے علاوہ جو حرمندر صاحب گولمنٹ ٹیمپل ہے یہ بھی اسی انہی کے ٹائم پیریڈ میں کمپلیٹ کی گئی تھی اور اس ٹیمپل میں کنسٹرکشن کے لیے جو بھی چیزیں کنٹربیوشن مطلب کی منی پاور یا جو بھی کنٹربیوٹ کیا گیا تھا اس کو الگ الگ نام دیا گیا ہے جیسے رامداسی مسند اور میورہ یہ دھیان رکھئے گا ایکزام میں پرلمس ایکزام میں آپ سے یہ پوچھا سکتا ہے کہ رامداسی مسند اور میورہ it was in news یا پھر ہسٹری میں ایک اس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ بتا دیں گے یہ کنٹربیوٹر سے ریلیٹڈ ہے جن لوگوں نے بھی کنٹربیوشن کی تھی ان لوگوں کو یہ بسیکلی بولایا آتا ہے ٹھیک ہے آگے اگر بات کیا جائے تو ایک گروہ آتے ہیں ہمارے گروہ گروہ ہرگوویند تو گروہ ہرگوویند کے بارے میں اگر بات کریں گے تو دیکھئے ہوا کیا کہ جب گروہ ارجان دیو کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں اب ایک identical crisis آ گئی تھی کہ بھئی اب سکھوں کو اپنے آپ کو بھی بچانا تھا اب اس بچانے کے لیے سیدھی سی بات ہے ان کو اپنے کچھ فورس بھی رکھنی پڑے گی اور فورس رکھنے کے لیے ہرگوویند صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو سولجر میں تبدیل کرنا پڑے گا تو گروہ ارجان دیو نے بیسیکلی کیا ہے تیچنگز دی سب کچھ بتایا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر سمیہ پڑھنے پر اگر آپ کو عام بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اپنے فیتھ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو وہ بھی گلت نہیں ہے اور اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پوری کی پوری جو سامراج فالوورز یا جو بھی ان کے ماننے و جاننے والے لوگ تھے ان لوگوں کو انہوں نے استر شستر دے کر کے ویپنز دے کر کے الٹیمیٹلی ایک سولجر میں تبدیل کر دیا انہوں نے ایک اور چیز بنایا تخت اکل تخت تو اکال تخت بنایا جو میٹنگ کرنے کے دوران میں بسیکلی جو سیٹ ہوتی ہے تھرون ہوتی ہے کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے دربار میں جو ایمپرر کے لیے سیٹ لگائی جاتی ہے وہی ہوتی تھی کال تخت اور انہوں نے کیا ہے کہ یہ بنا لیا تھا اور اس کارر سے اب یہ دیکھا گیا کہ یہ ایسا ہے کہ یہ لوگ بھی اب ملٹرائز کر رہا ہے اپنے اپنے فالوور کو تو جہانگی نے انہیں بھی ارشت کر لیا تھا اور اس طریقے سے یہ بھی آریسٹڈ ہو گئے تھے نیکسٹ ہمارے گروہ آتے ہیں جن کا نام ہے گروہ ہر رائے اب جنہیں یہاں بھی دھیام سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر مغلز کے ساتھ میں اگر دیکھایا تو سکھ کے ریلیشن اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور زیادہ خراب ہونے کے کاررن سے اب ہوا کیا کہ جو سکھ بھی تھے وہ بھی ایک طریقے سے مغل پولیٹکس میں کام کرنا مغل پولیٹکس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیئے ہیں اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ برٹیشر ٹائپ کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے انٹرسٹ لینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب یہ کسی نہ کسی ایک فیور کرنے لگے تھے جیسے کی گروہ ہر رائے یہ بہت ہی شانتی پری آدمی تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا گروہ نانک کی جو ٹیچنگ ہے اس کو پیس فلی سپریڈ کیا تھا اب دارہ شکو ایک آدمی تھا جو کی مغل دربار میں تھا آدمی کیا تھا بسیگلی وہ شاہ جہاں کا لڑکا ہی تھا اور یہ کافی آدھا بڑا ایک سکوالر بھی تھا اس نے کئی سارے بکس وغیرہ بھی لکھی ہیں انفیکٹ مغل کے ٹائم میں ہم لوگوں نے بات بھی کیا ہوا ہے کہ جو شاہ جہاں تھا اس کے ٹائم پیریڈ میں ساؤتھ انڈیا کا پاٹ اورنجیب کو دیا گیا تھا اور دارہ شکو ہو جاتا یہ بڑا لڑکا تھا اور اسے ہی بیسیکلی اب باہر ملنے والا تھا لیکن کنسپیریسی ہو گئی جس کے کارڑ سے سارے بھائیوں کو مار دیا گیا اور آرنجیب جو ہے وہ راجہ بن گیا تھا تو جو ہر رائے تھے یہ بیسیکلی دارہ شکو کے فیور میں تھے لیکن آرنجیب ہوا کیا کہ جب فیوریزم دیکھنا شروع ہوا تو آرنجیب نے گروہ ہر رائے کو دربار میں بلایا ہر رائے صاحبہ خود تو نہیں گئے اپنے لڑکوں کو بھیج دیا لڑکے کا نام ہے رام رائے انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو بھیجا یہاں پر گروہ جی کا یہ کہنا تھا کہ یہ رام رائے کو جاؤ بولڈلی اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا لیکن جو رام رائے تھے انہوں نے بہت بٹرنگ کی تھی اورنجیب کی بہت جانا کہہ لیجے اپنے آپ کو ہمارے ریپریزنٹ کرنے گئے تھے اور ہماری جو ہے ایک بٹرنگ والی ایمیج بنا کر کے آ رہے ہو تو انہوں نے کیا کیا کہ جو رام رائے ہے اس کو اگلا گروہ نہ بنا کر کے اپنے چھوٹے لڑکے کو اگلا گروہ بنایا جس کا نام ہے گروہ ہرکیشن تو گروہ ہرکیشن صاحب کو بنا دیا گیا تھا اگلا گروہ اور یہ ماترہ پانچ سال کے تھے جب ان کو گروہ بنایا گیا تھا اب پانچ سال کے تھے مطلب it is kind of very weird thing کہ پانچ سال سے ہی ہے جنہیں smallpox یا chickenpox یہ ہو جاتا تھا ان کی یہ دیکھ بھال کرتے تھے تو یہ کہہ لیجے کہ humanitarian تھے اور لوگوں کو heal کیا کرتے تھے جو بھی smallpox یا پھر crazy پرکار کے suffering سے سفر کر رہے تھے تو اس کارڈر سے ہوا کیا کہ ان کو بھی یہ disease پکڑ لیا اور ماترہ آٹھ سال میں ہی ان کی بھی death ہو گئی تھی اب ہوا کیا اب یہ خود minor تھے ان کے لڑکے تو possible ہے نہیں تو اب باقی لوگوں کی جو کہہ لیجے لڑکے تھے باقی لوگوں کی جو بیٹے تھے وہ لوگ بننا شروع ہو گئے گروہ تیک بہادر پھر اگلے گروہ بنتے ہیں اور یہ جو ہے لوگوں کے freedom میں وشواز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو سوطنتر ہونا چاہیے militarization of the جو Sikh empire ہے وہ تو آپ کے urgent time سے ہی چل رہا تھا urgent ہوا تھا لیکن پھر آگے گروہ تیک بہادر جیسے یا ویسے یہ اور پھر سے پیک پکڑ لیا تھا تو یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی بھی religion آپ فالو کرتے ہو لیکن آپ کی سوطنترتہ بہت ضروری ہے for this reason انہوں نے کیا ہے کہ ہندو کو defend کیا and in a bid to try and protect ہندو's from being forced to convert اسلام تو جس لئے اسلام میں convert ہو رہتے بیسیکلی ان کو انہوں نے روکا انہوں نے کہا کہ دیکھیں دھرم کی سوطنترتہ ہونا کافی ضروری ہے ان کو خود بھی جب بعد میں پکڑ لیا گیا تھا in fact مغل امپائر کے دوارہ ان کو بھی arrest کر لیا گیا تھا اور وہاں پر ان کو force کیا گیا تھا کہ آپ بھی اسلام دھارڑ کر لیجے لیکن انہوں نے اسلام دھارڑ نہیں کیا اور ultimately ان کو بھی مار دیا گیا تھا تو اور انجیم نے ان کو مار دیا تھا اچھا ڈلی میں ایک شیش گنج گردوارہ ہے جو گرو تیک بہادور کے نام پر ہی بیسیکلی بنا ہوئا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آنند پور نگر بھی settle کیا تھا تو یہ کچھ important ان کے بھی کہ لیجے کی achievements ہے جسے آپ کو دھیان رکھنا ہے آگے مارے آتے ہیں next گرو گووین سنگھ گرو گووین سنگھ جو تھے وہ last گرو تھے اور انہوں نے کیا ہے کہ خالصہ پنتھ کی شروعات کی تھی خالصہ کا مطلب ہوتا ہے جو پیور منز ہوتے ہیں جو فائیو کیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کڑا کنگا کرپاڑ ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی رکھنے کی بات انہوں نے ہی کہی تھی انہوں نے کیا ہے کہ فل ملیٹرائزیشن فل سوجر میں تبدیل کر دیا تھا سترہ سو آٹھ میں ہوا کیا تھا اور انجیب کے ساتھ ان کے بھی relation کچھ خاص اچھے نہیں تھے اب اور انجیب کے بعد جیسے ہی اور انجیب کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد سے نیکس جو رولر بنتے ہیں بہادر شاہ انہوں نے relation اچھے کرنے کے لیے انہیں ناندیڑ میں بلائیا تھا ناندیڑ مہاراش میں پڑتا ہے اور وہاں پر ناندیڑ میں جیسے ہی آئے تھے وہیں پر ایک اور بندہ تھا جس کا نام تھا بندہ بہادر ٹھیک ہے بیراغی بندہ بہادر بلائی آتا ہے اور بندہ بہادر سے بھی وہ ملے تھے اور الٹیمیٹلی وہاں پر انہوں نے آگے جو گرو گوون سنگھ یا گرو ناندیڑ کی جو فلوسفیز اور اسے آگے بڑھانے کے لیے بندہ بہادر کو ہی اپوائنٹ کیا گیا تھا اور یہی پر جیسے بندہ بہادر سے ملتے ہیں بندہ بہادر چلے آتے ہیں تو بعد میں بہادر شاہ کے ساتھ میں جب ملتے ہیں تو جب ریٹرن ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی وہاں کے لوکل سے ہی مرڈر کر دیتے ہیں ہتھیا کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ان کا بھی کہانی ختم ہو جاتا ہے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دیکھئے جو اگلا گرو ہوگا وہ اب گرو گرند صاحب ہوگا جو کی ایک سکھ سکرپچر ہے اور اسے ہی مال لیا گیا تھا کہ آپ فیوچر گرو ہیں اسی لئے جیتے بھی گرو دوار ہیں وہاں پر گرو گرند صاحب کی بیسیکلی پوجا کی جاتی ہے انہوں نے کچھ اور بھی رائٹنگز کی تھی جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے الگ ہے تو یہ ایک ہے انہوں نے کرشنوطار لکھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بائیگرفی لکھی ہے that is وچتر ناٹک تو دو چیزوں کے بارے میں انہوں نے بھی دکھایا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ لوگ کو دھیان رکھنا ہے کلیر ہو گیا آگے اگر بات کیا جائے تو ہمارے پاس اب بندہ بیراغی آ جاتے ہیں تو آفٹر دس گرو گرو سسٹم اب آگے بندہ بیراغی نہیں جو بھی فیلوسفیز ہیں جو بھی ٹیچنگ سے اس کو آگے بڑھانا شروع کیا بندہ بادر کو دوسرے ارنیا ناموں سے بھی جانا آتا ہے جیسے لکشمن دیو اور انہیں ہی گرو بکش سنگھ کے نام سے بھی جانا آتا ہے ان کے جو گرو ٹائٹل ہے یہ بسکلی جسٹ ایک ٹائٹل یا کوئی گرو نہیں تھے انہوں نے بس کے آئے کہ اپنی جو فیلوسفیز ہیں مطلب کہ جو گرو نانک گرو گوین سنگھ اور جو باقی گروز ان کی جو فیلوسفیز ہیں انہیں ہی سپریڈ کرنا ان کا کام تھا یہ ایک سکھ واریر تھے اور انہوں نے خالصہ آرمی کے کمانڈر تھے یہ بچپن سے ہی بیراغی تھے بیراغی کا مطلب پندر سال میں اپنے گھر کو چھوڑ دیئے تھے ہندو ایس سٹیکس انہوں نے ان کا نام جو ہوتا ہے وہ مادھو داس پڑ گیا تھا بیراغی تھے بسیکلی ہیں یہ ناندیڑ وہی ہے جہاں پر گرو گوین سنگھ سے یہ ملے تھے انتیم دنوں میں اور یہ گوداوری کے بینک پر ہے ستر سوارٹ ہیشوی میں انہوں نے کیا ہے گرو گوین سنگھ سے ملے تھے جنہوں نے ایک نیا نام دے دیا تھا اور وہ ہے بندہ بہادور یہ ہے بندہ بہادور اس کے بعد سے یہ کھانڈا میں آ گیا تھے جو کی سونی پت میں ہے اور انہوں نے کیا ایک فیرسنگ فورس بنایا اور مغل امپائر کے خلاف ایک سٹرگل ابھیان شروع کر دیا اس فرسٹ میجر ایکشن وہ سیکنگ آف مغل پروینس سمن سمن میں جو ہوتا ہے بسیکلی انہوں نے پہلا یود لڑا یا پھر کہہ دی جو پہلا ایریا کیپچر کیا سیونٹین زیرو نائن میں آفٹر اسٹیبلیشنگ دا اتھارٹی اینڈ خالسہ رول ہی ابولیزڈ جمینداری سسٹم اینڈ گرانٹیڈ پروپٹی رائٹ ٹو دا ٹیلرز آف لینڈ یا سیمپل بھاسہ میں اگر بات کریں تو جو ابھی تک جمینداری سسٹم چل رہی تھی وہ اب جمینداری سے کنورٹ ہو کر کے کیا چلی گئی اب یہ ریعتواری میں کنورٹ ہو گئی تو ریعتواری کا مطلب کیا تھا کہ اب جو گاؤں کا village head man ہوگا وہی اپنے آپ میں کیا ہوگا وہی اپنے آپ میں village head man جو ہوگا وہی اپنے آپ میں سپریم ہوگا اور اس کارٹ سے ہوا کیا کہ جو پورا پنجاب ہے مطلب پنجاب کی جو territory ہے وہ اب اس village head man میں village type میں ٹوٹ گئی اب ہم لوگوں نے یہ دیکھ رکھا تھے کہ جات پات یہ مانتے نہیں ہے caste system یہ مانتے نہیں ہے equality principle کو رکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنی بھی riots ہیں اس کا ایک categorization کر دیا جو کی آگے جا کر کے missiles کے نام سے جانا آتا ہے total کے total 12 missiles تھے جو کی اس پورے پنجاب امپائر میں پائے جاتے تھے اس missile کے بارے میں ہم لوگ ابھی پڑھیں گے تو 12 missile سے یہ دھیان رکھئے گا اس میں سے ایک سکر چکیا missile ہے جو کی اپنے آپ پہ بہت 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 strong ہو گیا تھا اور dominate کر گیا تھا باد میں آگے باقی لوگوں کے اوپر میں بندہ بادور کو مغلز نے پھر سے capture کر لیا تو انہوں نے کیا ہے کہ ایک راکھی system start کیا تھا راکھی system جیسے چوتھ ہوتا تھا مراتھاؤں میں سیم ویسے ایراکی system بھی ہوتا اور یہ ہے 20% اپنی اوپج کا دینا پڑتا تھا اب جان ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں missile کے بارے میں ہم لوگ چیزوں کو جانتے رہیے جیسے کی سنگھ پوریا مثل ہوتی ہے اہلو والیہ مثل ہوتی ہے رام پوریا مثل ہوتی ہے اسی طرح سے فل کین مثل ہوتی ہے سکر چکیہ مثل ہوتی اور یہی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ نشان والیہ ہوتی ہے دالے مالا ہوتی ہے جیسے جیسے ہوتی ہیں باقی نولیج 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 جیسے جیسے چاہیے آگے اگر بات کیا جائے تو ہمارے پاس پھر جب مسل سسٹم آتا ہے تو دھیرے دھیرے ہوا کیا territory expansion بھی شروع ہو گیا territory expansion کریں گے تو اویسی بات ایک leader کو چنائی جائے گا تو جو leader ہے basically وہ آگے جا کر کے kingship میں بدل گئی تھی اور اس طریقے سے مہاراج سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے 1801 سے clear ہو گیا تو ابھی تک گرو سسٹم چل رہا تھا اور caste میں یا جتنی بھی society اس رکھی جاب آج کی ڈیٹ میں وہا پر united 12 six missile جتنے بھی missiles تھے سب کو ایک دوسرے سے ملا لیا گیا بسی یہ کیا ہے کافی ڈومینیٹنگ تھے سٹرونگ تھے ساری مسل اپنے آپ میں مل جائے گی کام انہوں نے کیا تھا انہوں نے ملانے کا کام ضرور کیا تھا اور ملانے کے بعد انہوں نے اپنا لوکل کنگ منا دیا جو کیا گے جا کر مہاراجہ آف پنجاب کے نام سے جانا جانے لگا بہت سارے افغان انویزنز ہوئے تھے اور ان کو ریسسٹ کر دیا گیا تھا بسی ہوا کہا تھا کہ اپنے آپ کو بہت بچاتے تھے بچانے کا مطلب ہیومانیٹیرین طریقے سے کیونکہ اگر وار ہوگا تو ٹھیک ہے ہم جیتیں گے ہاریں گے وہ بات الگ ہے لیکن لاؤس تو ہیومانیٹی کا ہوگا ہی ہوگا لاکھوں لوگ تو مارے ہی جائیں گے تو اس کارڈ سے یہ وار مگر سے بچتے تھے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کارڈ تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس بچتے تھے ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں نہیں کی جاتی تھیں انہوں نے کیا ہے کہ لاہور پیشاور اور ملتان یہاں پر کئی ساری سٹوریز بھی بہت فیماس جیسے سٹوری یہ بھی کہی جاتی ہے جو سیونٹین سکسٹی ون میں احمد شابدالی آیا تھا اور احمد شابدالی کے بعد میں اس کا لڑکا تھا زمن اور وہ پھر انڈیا فتح کرنے آ گیا تھا لیکن جب وہ انڈیا میں آ رہا تھا تو یہی پر راوی ندی کے کنارے اس کے جو توپے تھیں وہ فض گئی تھی اب دیکھئے رنجی سنگ جو ہے بسکلی احمد شابدالی کا لڑکا ہے میں سہی سلامت بھیجوا دوں گا تو جو افغانی رہتا ہے وہ بھی پریشان ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اگر پہنچا ہے تو انڈینڈ ایڈیز ہو کے ادھروجنے بھی پہنچا ہے تو ویسے بھی کیا ہے یہ تو ہمارا شطرو ہے تو ہمارا دشمن ہے انڈیمی ہے لیکن رنجی سنگ نے فیر آلٹی میٹلی جو ہے پہنچا دیا تھا اور اس طریقے سے جو زمن تھا وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ یہ مطلب کیا یہ بندہ ہے اور یہ ہمارا انڈیمی ہونے کے باوجود یہ ہمیں اس طریقے سے کر رہا ہے تو ایک ہیومانیٹی اس کے اندر بھی جاگ گئی تھی جو گراندھیزم ہوتا ہے وہ دیکھئے ہر بندے کے اندر ہوتا ہے بس اسے جگانے کی دیر ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے وہ جگا دی گئی تھی اور یہاں پر رنجیز سنگھ کو بینہ وار لڑے بینہ وار لڑے لاہور کا ایڈیا مل گیا تو بینہ وار لڑے اگر ساری چیزیں مل جاری ہیں تو داگ اچھے ہیں چلیے کہہ رہے تو اس طریقے سے انہوں نے کہا شیرے پنجاب کا بھی ٹائٹل آرن کر لیا تھا لاہور پہ سیونٹی نائنٹی نائن میں یہ ان کو مل گیا تھا اکپائی کر لیا تھے اور انہوں نے اپنی کیپیٹل بھی بنا دی تھی سکھنگ پائر کا انکسپینشن چاروں اور ہو رہا تھا ستلہ نجی کے نورث سے لے کر کے ساؤتھ آف نورث ویسٹ ہمالیا یہ پورا کپورا لینڈ انہی کا تھا اس لینڈ میں کئی سارے ایڈیا سے جیسے لاہور ہو گیا ملتان ہو گیا کشمیر ہو گیا اٹاک ہو گیا پیشاور راول پینڈی جممو سیال کوٹم ریسر اور کانگڑا مطلب نورث انڈیا میں جو بھی آپ دیکھیں گے وہ پورا کپورا علاقہ انہی کا تھا دیکھئے یہاں پر اگر پورا کپورا تریٹری کو دیکھا جائے تو نورث کی تریٹری میں اگر آ جائیں گے تو یہ پنجاب کا علاقہ ہے یعنی سکھ کا علاقہ ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں سنٹرل پارٹ میں دیکھیں تو سنٹرل پارٹ میں اب ایک طریقے سے کہہ لیجے کہ بریٹش کا علاقہ ہو چکا تھا اب یہ بریٹش کہاں کہاں سے قبجہ کیے تھے مغل سے قبجہ کیے تھے نظام سے قبجہ کیے تھے مراتھاؤں سے قبجہ کیے تھے میسور سے قبجہ کیے تھے ساؤتھ کا علاقہ تو ساؤتھ میں بھی بریٹیشر ہی تھے اور انہوں نے کہا ہے میسور سے قبجہ کر لیا تھا کیرناٹک سے قبجہ کر لیا تھا اس کے علاوہ کیرل کا جو جمہورین تھا بسیکلی وہ ان کا دوست ہی تھا پرمیتر تھا تو ایک طریقے سے دیکھیں گے تو پنجاب کو چھوڑ کر کے باقی سارے علاقے برٹیشر کے کنٹرول میں آ چکے ہیں in the year of 1800 onwards سارے علاقے ان کے آ چکے ہیں انہوں نے تو اپنے regulating act وغیرہ charter act وغیرہ بنانا بھی شروع کر دیا ہے تو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں پنجاب ایک کیول region بچا ہے جہاں پر attack کر کے اس کو ابھی capture کر لیا جائے گا باقی ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا ہے رنجیس سنگھ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی دنیا میں برٹیش کیا کر رہے ہیں divide and roll policy اپنا رہے ہیں اور سب کو توڑ دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے ایسا ہے دیکھو ان کے ساتھ میں لڑنا بے وکوفی ہوگی بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ میں مل کر کے رہ لو تو برٹیشر نے کئی سارے ایک طریقے سے terms and conditions لگائے تھے پنجاب پر اور جس کو رنجیس سنگھ نے مان لیا تھا کہا چلو ٹھیک ہے کوئی ذکت نہیں ہے اور اس طریقے سے انہوں نے friendly relation with the british بنا کے رکھا ہوا تھا حالانکہ friendly نہیں it was a compromised based relation لیکن پھر بھی چلیے peaceful طریقے سے چل داتا تو again اچھی بات ہے ابھی ہم لوگ نے دیکھا جات پاتی یہ مانتے نہیں تھے تو ہر طریقے کے لوگوں کو رکھا گیا تھا warfield logistics منہ اب سب کچھ ان کا strong بڑھیاں ایک دم تیار پڑا ہوا تھا ان کی death کے بعد after his death there was a struggle of succession آپس میں لوگ مار پیٹ کر لیے کہ یار کون بنے گا اگلا مہا راجہ دیکھیں کبھی بھی اگر کسی بھی empire کا decline ہو رہا ہے history ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی empire کا decline ہو رہا ہے تو 100% sure ہے کہ وہاں پر hereditary follow کی جا رہی ہے اگر hereditary follow کی جائے تو صدیلی سے بات ہے وہاں پر talent نہیں آ پائے گا اور talent نہیں آ پائے گا تو incompetency اور ultimately incompetency کے کارڑ سے جو empire وہ decline ہو جائے گا he marked the process this marked the process of disintegration of empire اور وہی چیز پنجاب میں بھی ہوا یہاں پر بھی disintegration of the empire شروع ہو گیا he was succeeded by اپنا جو لڑکا تھا that is khadak singh اب دیکھئے شروعات میں یہاں پر دیکھیں کہ رنجید سنگھ قریب قریب 38 years تک انہوں نے راج کیا ہوا ہے 38 years تک لیکن اس کے آگے آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے چاہے khadak singh ہو چاہے آگے کوئی بھی ہو ڈلیپ singh ہو یا کوئی بھی ہو سب لوگ یا ایک سال دو سال چھے مہینے سال بھر اسی طریقے سے کیونکہ راج کر پائیں جو کہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کیوں کمپیٹنٹ نہیں ہے رنجید سنگھ ہم لوگوں نے بات کر ہی لیا ہے کہ جیسے کی کشمیر کا علاقہ ہے ٹاک کا علاقہ ملتان کا علاقہ پیشاور لاہور پھر آپ کا کانگلہ تو بہت سارے ایلیاز کو ان لوگوں نے کیپچر کر کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جو میڈے ٹاؤن کون کون سے تھے یہی تھے لاہور امریسر ملتان پیشاور جمہو جو کی ہم لوگوں نے بات کر لیا ہے مہاراجہ رنجید سنگھ کو بات کیا ہے that is the خالصہ پن تو خالصہ is different خالصہ اور مہاراجہ is different ٹھیک ہے مہاراجہ is different in fact ابھی ہم لوگ بات کریں گے فرسٹ اینگلو سکھ وار کی فرسٹ اینگلو سکھ وار کے بعد میں جب بہت ہی humiliating ٹریٹی ہو گئی تھی ٹریٹی آف لاہور تو سیکنڈ جس اینگلو سکھ وار سے پہلے لوگوں کا یہی مانا تھا سکھ لوگوں کا یہی مانا تھا تاکہ واپس سے ہمیں مہاراجہ سے شفٹ ہو کر کہ اپنے خالصہ والے پندھ پر چلے جانا چاہیے جہاں پر کوئی رولر نہیں ہوگا سب لوگ برابر ہوں گے تو خالصہ آرمی کے بارے میں رنجید سنگھ نے جو ہوتا ہے یہ تیار کر لیا تھا انہوں نے کہا ٹرینگ ویننگ دیکھ کر کے بہت بڑھیاں سے ایک دم تیار کر لیا تھا ہر طریقے کے ہر دھرم کے ہر جات کے ہر ریس کے ہر طریقے کے لوگوں کو رکھا گیا تھا انفینٹری ملٹری ہر طریقے کی چیزوں کو ایک دم بڑھیاں سے تیار کر کے رکھا گیا تھا ان کے پاس میں کینن فاؤڈریز تھیں گن پاؤڈر تھا آن فیکٹریز تھیں مطلب جو بھی چیزیں اگر مان لیتے کوئی بندہ آتا تھا اٹیک کرنے کے لیے اسے وہ ٹریٹی کر دیتے تھے وہ کہتے تھے ہمارا سامراج صاف ستھرا اور شانت رہنا چاہیے بجائے کی بڑھتے جائے تو سکھ ایمارج از ایس ٹراغ این کوہیسی پولٹیکل یونٹ انڈر رنجیت سنگھ اور الٹی میٹلی کیا ہے ان کی سمادھی بنا دی گئی یہ لاہور پاکستان میں ہی میریڈ مینی ٹائمز اور بہت سا لڑکے تھے جس میں سے کھڑک سین جو ہے پہلا راجہ بن گیا تھا ہاو ایر دا ایمپائر دیڈ نوٹ لائسٹ لاغ لائسٹ آفٹر ہیس ڈیٹ اور بہت میں سیکھ ہمپائر جو ہے وو برٹیش کے دوارہ این ایکز کر دیا گیا تھا آفٹر سیکنڈ انگلو سکھ وار ٹھیک ہے ایک اور چیز ایمپورٹن یہاں پر یہ ہے جو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ فرنچ ٹرائولر وکٹر جیک ویمن اور جرمن ٹرائولر بیرن کلی وین ہیوگل یہ ان کے ٹائم پیریڈ میں آئے تھے تو یہ دونوں جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے تو اس کو آپ لوگ رٹہ مار کر کے رکھئے گا this may be asked in your examination plimps examination اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جرہاں انگلو سکھ وار میں کیا چیزیں ہوئی ہیں کیسے ہوا ہے اور اس میں کیا کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں دیکھیں جو انگلو سکھ وار ہوا ہے بہت ہی straight forward ہے مراتھاؤں کی طرح کچھ complex نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت complex ہے کئی سارے پارٹی یہاں پر involved ہو رہے یا نہیں دو پارٹی تھی اور سیدھے سیدھے وار ہو رہا تھا ایک بات یہاں پر آپ یہ دھیان رکھئے گا کیچو کی وار جو ہو رہا ہے وہ کافی بات میں دیکھیں 1845-46 کے دوران میں ہے اور اس کے جسٹ بات جو ہے 1857 والی وار ہو جائے گی جو ہے کہ آپ کی 1857 first independence struggle یا armed rebellion جو بھی بولنا چاہے اب دیکھئے یہاں پر جو سکھ forces ہے بیسیکلی وہ کافی peaceful طریقے سے رہ رہی ہیں کیونکہ treaty ہو گئی ہے لیکن دوسرے طرف جو بیٹش ہے انہوں نے کیا پورے انڈیا پہ ایک طریقے سے capture کر کے رکھا ہوا ہے اور اب administrative capture کر کے رکھا ہے پہلے تو چلیے ٹھیک revenue capture ہوتا تھا لیکن اب تو administrative capture کر کے رکھا ہوا تھا بیٹشرز نے 1757-1764 کے بعد پلاسی اور بکسر کے بعد ان لوگوں نے بہت strong position میں administrative طریقے سے جو kingdom ہے اس کو rule کرنا شروع کر دیا تھا تو اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ پنجاب کے area کو بھی capture کر لیا جاتا ہے کہ پورا پورا سامراج جہی ان کے control میں آ جائے اور اس کارل سے obvious ہی بات ہے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ گربنیاں کرنی شروع کریں گے تو ہوا یہ تھا یہاں پر کہ جو پنجاب کا علاقہ تھا یہ پنجاب کا علاقہ ستلج کے آس پاس کے area میں تھا تو بیٹشر نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ آپ اس گجرات سے آگے نہیں آئیں گے تو یہاں پر equity sign کر لیا گیا تھا اور بعد میں یہ بات اور کہی گئی کہ جو آپ کی ستلج کی river ہے اس ستلج سے بھی آپ ڈاؤن نہیں جائیں گے مطلب south of the ستلج آپ نہیں آئیں گے لیکن پھر ultimately جو بیٹشر سے انہوں نے بائیں سے مطلب کی اس علاقے سے یہاں پر attack بھی کیا لیکن یہ attack full flesured attack نہیں تھا یہ کیول کیول conspiracy کے نام پہ تھا تاکہ تھوڑا کچھ گڑپڑ کریں گے تب ہی نہ war ہو پائے گا تو یہاں پر جب گڑپڑ انہوں نے کیا تو پنجاب نے attack کرنا شروع کیا south of ستلج اور جیسے ہی south of ستلج پہ انہوں نے attack کیا ویسے ہی یہ لوگ چلانا بیٹشر چلانا شروع کر دیئے کہ آپ نے جو ہے وہ جو treaty ہے اس کا violation کر دیا اور پھر full fledged of force چلی گئے تھی سکھوں کے پاس میں ultimately war ہوا اور total کے total 4 war ہوئے تھے 4 war ہوئے تھے شروعات کے 3 war سکھوں نے جیتے تھے لیکن last میں ایک deciding war تھا that is سمنا war اور اس طریقے سے یہاں پر سکھ force پوری decline ہو گئی ختم ہو گئی اور first anglo British sorry first anglo سکھ war میں ان سکھوں کی ہار ہو گئی تھی فڑا وڑ دیکھ لیتے ہیں content کے بارے میں یہاں پر تو دیکھیں جو major broad was placed in amritsar as east india companies agent in 1843 یہی بندہ تھا جو basically conspiracy کر رہا تھا the British was closely watching the development of Punjab کی کتنا آگے بھٹ رہا ہے سب مل کے رہ رہے ہیں تو اس کارڑ سے کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پر کچھ نہ کچھ territorial ambition شکھنا شروع کر دیا سکھ forces جو ہے because of this activity یہاں پر انہوں نے کیا ہے کہ سطلج کو cross کیا 1845 میں اور offensive position لے لیا against the English forces اور اس طریقے سے کیا ہوگا war start ہو جائے گی اور جو war ہوئی battles fought in different places total چار ہوئی تھی تین places الگ تھی اور چوتھی جو تھی جہاں پر انگریجو کی victory ہو گئی تھی وہ تھی سبراؤں کی victory اور سبراؤں سے پھر ultimately ہوا کیا کہ سکھ ہار گیا ہارنے کے بعد یہاں پر treaty of lahore sign کرا دیا گیا تھا اور یہ treaty of lahore کافی humiliating تھا اس treaty of lahore میں کیا 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 گیا تھی ان کا نام تھی جند کور ایمپورٹنٹ ہے تو سکھ ہے تو آپ کے جلندر دواب to the British اب دیکھئے treaty of lahore سے ہوا کیا کہ کئی ساری جو territories تھی وہ برٹیش کے ہاتھوں میں چلی گئے جیسے کہ آپ کا جلندر دواب بھی برٹیش کو دینا پڑ گیا تھا تھی بیاس کے آس پاس یہ انگریج کو دینی پڑ گئی تھی اور یہی تو انگریج چاہتے بھی تھے ہمیں territory چاہیے پیسہ تو بہت اس کے بعد ہماری آتی ہے سیکنڈ انگلو سکھ وار جیادہ ٹائم نہیں دو سال کا انٹرول تھا بیچ میں ہاتھو آت چیزیں پھر ہو گئیں ہوا یہ تھا اس دو سالوں میں جو سکھ میں آرمی رہتی تھی اس کے علاوہ برٹیش آرمی تھی سکھ ایمپائر میں رہتی تھی اب برٹیش نے یہ کہا کہ جو بھی آرمی ہماری رہ رہ رہی ہے اس کا بھی خرچہ آپ ہی دیں گے مطلب آپ کی آرمی یہ ہے پیسہ سکھ لوگ دیں گے تو اپنے آپ میں یہ ایک کارن بن گیا تھا وار کا اب جب چیزوں کو دیکھا گیا بہت دیٹریٹ ہوتے ہوئے خراب ہوتے ہوئے تو جو لوگ تھے وہ واپس سے خالصہ کے طرف موو کرنے کی بات کرتے تھے تو خالصہ کے طرف موو کرنے کی بات کا مطلب یہ تھا کہ برٹیش سے واپس ایک نیا وار مول لینا لیکن خیال اٹری میٹلی برٹیش وار کرنے ہی بات کچھ بھی کریں سکھ امپائر ریجنڈ نے مہاراج جندن کور سے یہ بولا کہ انہوں نے میرے ساتھ ٹریٹمنٹ صحیح سے نہیں کی میرے سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی ہے یہ کنسپیریسی کہی گئی تھی کشمیر پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھی دیکھو یہ اپنی تیرٹری ایکسپینشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور انہوں 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 بولا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ آرمی بھی ایکسپینشن کر رہے ہیں تو اب دیکھیں کیا ہے سر لگائے جا رہے ہیں اور پھر 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 ملتان کا دیوان مول راج مول راج کو پھر ہٹا دیا گیا اور دوسرا ایک انکہ بندہ رہے گا انکہ مطلب کی ایک طریقے سے کہہ لی جو انگریجو کی بٹرنگ کرتا تھا اس کو رکھ دیا گیا تھا اس کا نام تھا فریدرک کیوری نام ملکل یاد نہیں یاد نہیں کرنا ہے اس کا نام رکھا گیا تھا اس کا نام تھا سردار کہان اس کو رکھ دیا گیا تھا اور یہ جو ہوتا ہے پیور بٹرنگ کرتی تھی ساری چیزیں بتایا جاتا تھا ایٹین فورٹی ایٹ ایٹ میں جو ملتان کو آئے انہوں نے کیا ہے کہ مول راج کا جو آدمی تھی اس کو پوری طریقے سے تحس نہ مطلب اس کی ختم کر دیا پوری طریقے سے تاکہ جو ملتان ہے وہ ختم ہو جائے وہ ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ آرمڈ فورسز سے وڈڈراؤ ہو جائے تب جا کر کے اٹیک کیا جائے گا اور یہ نیوز پنجاب میں اور باقی سکھ سولجر کو جو ریبل فورسز میں جو دی گا اور اس طریقے سے سکھ وار سٹارٹ ہو جائے گا تو بوٹل جو دو جگہ پہ لڑی گئی تھی ایک رام نگر دوسرا ہے چلیا والا جو رام نگر والی بیٹل ہوئی تھی وہاں پر کچھ بھی نکل کے نہیں آیا تھا لیکن جو چلیا والی تھی وہاں پر سکھ نے جیت لیا تھا لیکن جو فائنل بیٹل ہوئی تھی گجرات کے پاس میں ہوئی تھی اور اسے برٹیش فورسز نے جیت لیا تھا برٹیش فورسز جتنے کے بعد ہوا کیا پورا سکھ امپائر تحس نحس ہو گیا حالان کی سکھ کے سائٹ سے افغان فورس نے بھی جوائن کیا تھا اور نام بھی تھا دوست محمد تو اس کے ساتھ میں آیا تو تھا لیکن پھر ہاری گیا کوئی مطلب نہیں ہوا پنجاب وز اینیکس بائی بریٹیش ان مارچ ایٹین فورٹی نائن لا ڈالہ زی کے دوارہ اور ایلیوی مراتھا دولیپ سنگ ان کو بھیج دیا گیا تھا انگلینڈ کی چھوٹے بچے بھئی گیارہ سال کے ہیں تو کیا ہوگا باقی جو ان کی ماں تھی جند کور ان کو بھیج دیا گیا چیف کمیشنر پنجاب دو تک کیا دا ایڈمنی سٹریشن دلہوزی نے یہاں پر کافی ایمپورٹن رول ایمپورٹن رول پلے کیا تھا اور ایمپورٹن چیز یہاں پر دھیان رکھے جو کوہنور ہیرا تھا وہ دلہوزی کے ہاتھ میں آگیا تھا دلہوزی کے ہاتھ سے پھر برٹیش ہینڈ میں چلا گیا تھا اور وہاں پر چلا گیا پر اور یہی کارن ہے کہ ہیرا ہے وہ برٹیش کے ہاتھ میں کیونکہ انہوں نے کہا ہے ہم تو ٹریٹی کے تھو یہ پائے ہیں ہم لوگ دیں گے سے یہ ہوا ہے سمجھ میں آیا تو یہ تھی ہماری پوری سکھ سامراجی کے بارے میں کس طریقے سے پنجاب کو گیا اور کس طریقے سے پنجاب کو تحس نہس کر کے برٹیش امپائر میں ملا لیا گیا یہ تھی ماری آج کے ڈسکشن کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ اپنے ڈاؤٹ کو ایمیل کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں ٹیلی گرام چینل گی لنک ہے اس کو جو بھی ڈاؤٹ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے نیکس سوڈیو میں бизнес بی سب شكرا آج بھший 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 بھُڈن assessing ڈالللoser